اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان اسد کیانی آج ہمارے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی آپ سب سے پوچھتے ہیں کہ فیزیو تھراپی کے حوالے سے کونسی ڈائٹس ہیں جو انسانی صحت کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایکسرسائز پلاس ڈائٹ اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد علی اور میں فیزیکل تھرپیسٹ ہوں میں سٹے فٹ ٹیم کا حصہ ہوں اور ہمارا جو سٹے فٹ جم ہے یہ کمیشل مارکیٹ میں لوکیٹڈ ہے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکسرسائز اور ڈائٹ جب تک بیلنس کے ساتھ لے کے چلیں تو وہ ہمیں ہمیشہ فائدہ پہنچ جاتے ہیں جو ڈائٹ ہے وہ ففٹی پرسن رول پلے کرتا ہے جو ایکسرسائز ہے وہ بھی ففٹی پرسن رول پلے کرتا ہے آپ ایکسرسائز اور ڈائٹ کا بیلنس رکھیں گے تو آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ میکسیمم آئیں گے ڈائٹ میں یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً ویٹ لاؤس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ویٹ لاؤس میں آپ کو کیلوریز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اب کیلوریز کا دھیان اس طرح رکھ سکتے ہیں آپ کے اپنی ڈائٹ کو مونیٹر کریں کہ آپ کاربز کتنے لے رہے ہیں آپ پروٹینز کتنے لے رہے ہیں آپ نے بالکل اس طرح نہیں کرنا کہ اچانک آپ نے کاربو ہائیڈریٹس چھوڑ دیئے اس سے آپ کی انرجی بلکل ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کو کاربز اور انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایکسرسائز کے اپنے بہت سارے فائدے ہیں یہ کہ آپ مسلز کے لیے جتنی بھی طاقت کی دوائیاں کھائیں جتنے بھی سپلیمنٹس کھائیں وہ تب تک مسل آپ کا سٹرونگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایکسرسائز اچھے طریقے سے نہیں کریں گے اور ایکسرسائز کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں آپ سٹرینجز کے لیے الگ ٹریننگ کرتے ہیں آپ اپنی انڈیورنس بڑھانے کے لیے الگ ٹریننگ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ڈائیٹ کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر کونس ایکسرسائز ہو سکتی ہے اب اس کے لیے بہت ہی اچھی ایکسرسائزز ہیں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے جو پوزیشن اپنائی ہے اس کورنٹین میں اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرنی جیسے کہ آپ فرنٹ پہ جھکے رہے ہیں تو آپ فرنٹ والے مسلز آپ کے ٹائٹ ہیں آپ نے ان کو سٹریچ کرنے کی کوشش کرنی ہے اس میں سٹریچنگ آئے گی آپ کے پیکٹوریلس میجر مائنر جو فرنٹ کے مسلز ہیں ان کو سٹریچ آپ کریں گے روزانہ کے حساب سے ان کو اچھے سے سٹریچ کرنے کے بعد ٹین ٹو فیفٹین سیکنڈ ہولڈ والے سٹریچ جو ہوں گے وہ کرنے آپ نے اچھے سے سٹریچ کرنے کے بعد آپ نے پھر بیک کی سٹرنٹھرنگ کی طرف جانا ہے جو آپ کا پرالب لم کرییٹ ہوا ہے فرنٹ پہ مسلز ٹائٹ ہونے کی وجہ سے ان کو آپ نے ریورس کرنا ہے جس میں بہت ساری بیک کی اکسٹینشن کی پوزیشنز ہیں آپ اپنے آپ کو اکسٹینشن میں لے کے جا سکتے ہیں آپ اپنی نیک کی جو ہے 没کورد اکسٹینشن میں لے کے جا سکتے ہیں آپ اپنے شولڈرز کو ہیں شولڈرز کو آپ اکسٹینشن میں لے کے جا سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی پوزیشن آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک گھنٹے سے زیادہ اگر آپ لگاتار پوزیشن اپنا کے رکھیں گے تو اس میں آپ کے نقصانات ہوں گے آپ کی جو باڈی ہے وہ اپریشیئٹ کرتی ہے مومنٹ کو تو آپ ایک ہی جگہ رہیں گے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں پیٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی جو پیٹ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں پیٹ کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسی کوئی آپ کے پاس چیز ہے بتائیں گے ناظرین دیکھیں پیٹ بڑھنے کے بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا پیٹ ہے وہ لور بیلی جو ہے نا وہ باہر نکل آتی ہے وہ بیسیکلی وہ فیٹس جمع ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ فیٹس کے جمع ہونے کے وجہ سے لور بیلی نکلتی ہے اور کچھ لوگوں کا ہے کہ پورا پیٹ باہر نکل آتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے جو فرنٹ کے جو ابڈومن کے مسلز ہیں پیٹ کے مسلز ہیں وہ اتنے لوز ہو چکے ہیں کہ وہ پورے سٹمک اور ہر چیز ان کو پش کر کے باہر کی طرف لے آتی ہے وہ ان کا بیلی کا شیپ باہر کی طرف آ جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے تو اپنا جو فیٹس اور کارڈ کی جو ڈائٹ ہے اس پہ کر ڈاؤن کریں گے کیونکہ آپ کی اگر ایکسرسائز نہیں ہے تو اس میں کمی نہیں ہو سکتی اور آپ ایکسرسائز کریں پیٹ کے مسلز کی پیٹ کے مسلز جب ٹائٹ ہوں گے تو وہ ایک خود ہی سٹریٹ اور سلم شیپ آپ کو دیں گے کیا تمام ایکسرسائز جو وہ فیجر ترابی میں آتی ہیں دیکھیں جو ایکسرسائزز سپیسیفک ہیں ریلیٹی ٹو آپ کے سرٹنگ گروپ آف مسلز کے جیسے آپ کی کمر کا درد ہے تو اس کے لیے سپیسیفک گروپ آف مسلز ہے جو کے لو بیک میں آپ کے ڈیل کرتا ہے ہم ان کو سپیسیفک ایکسرسائزز جو کرائیں گے جو کے انٹینشنلی کوئی چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے ہیں وہ ساری ایکسرسائزز فیزیکل تیرپی میں آئیں گے خواتین کو ڈیل کرنے کے لیے کیا خواتین کا سٹاف بھی آ کے پاس ہمارے پاس یہاں پہ بالکل لیڈی فیزیکل تیرپیس موجود ہیں جو کہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں گولڈ میڈلیسٹ ہیں اپنی فیلڈ میں اور آگخان ہسپٹل میں انہوں نے کام کیا ہے تو ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ سٹاف ہیں ہمارے پاس کیونکہ لیڈیز جو ہیں وہ پریفر کرتی ہیں کہ وہ لیڈیز سے ہی ٹریٹمنٹ لیں تو ہم نے ان کے لیے لیڈیز سٹاف بھی رکھ کر دی ایکسرسائز کے لیے کیا سیزن بھی میٹر کرتا ہے سیزن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے جیسے کہ سامن کا مہینہ ہے سامن کے مہینے میں ایکسرسائز زیادہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس میں آپ کی جو ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ ڈی ہائیڈریشن کو کنٹرول بہت مشکل سے کرتے ہیں تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے سب سے اچھا جو منس ہیں وہ سپرنگ جو کہ ابھی چل رہے ہیں یہ مہینے سب سے بہتر ہیں ایکسرسائز کے حوالے سے یہ ہمارا تھرڈ فلور ہے روف ٹاپ اس کو ہم نے رینوویٹ کرایا ہے ہمارے کلائنٹس کے لیے ایک سٹنگ ایریا بنایا ہے بہت ایری سا ایک ونڈی سا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ بالکل گرمی نہیں ہوتی اور یہاں پہ ہم نے انٹریڈیوز کرانا ہے ایک ریسٹورانٹ کیفے ٹائپ جس میں جو ہیلڈی ڈائیٹ ہے ہیلڈی فوڈ ہے وہ انٹریڈیوز کرائے جائے گا کیونکہ جو جم کے لوگ ہوتے ہیں کلائنٹس ہوت اپنے ڈائیٹ کے بارے میں تو ان کے لیے ہم نے بڑی کلکولیٹڈ کیلریز اور ان چیزوں کو انٹریڈیوز کرانا ہے یہاں پہ تاکہ وہ انجائے بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنی کیلریز کا دھیان بھی رکھ سکیں آخر میں گھروں میں بیٹھے لوگوں کو کوئی خاص پیغام ایکسرسائز کے حوالے سے میرا پیغام سب کو یہی ہے کہ آپ ایکسرسائز کو اپنی روٹین میں شامل کریں کیونکہ نیا کونسپ یہ ہے کہ موشن از لوشن اگر آپ کو درد نہیں کرنے اپنے آپ کو د درد سے بچانا ہے اپنے اپنے جوائنٹس کو اپنے یوز میں رکھنا ہے اپنے جوائنٹس کو اپنے درد سے فری رکھنا ہے تو آپ ایکسرسائز کریں آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو بہت سارے پرابلمز آ سکتے ہیں آپ کے اندر آپ کے جو مسلز ہیں وہ سٹف ہو سکتے ہیں آپ کا جو پوسچر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا جو سانس کا نظام ہے آپ کا جو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے آپ کا جو تھنکنگ ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے تو اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کے جسم کو بلکہ آپ کے دماغ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ ڈپریشن سے بھی نکل جاتے ہیں اور بہت ساری جو غیر ضروری عدویات ہیں میڈیسن ہیں ان کے استعمال سے بھی بچ جاتے ہیں بہت شکریہ رہا صاحب بہت شکریہ